میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو ایک پولٹیکل پارٹی میں ایک انڈسٹیلسٹ ایک ادیوگ پتی نئے سدسیے کے طور پر منونت ہو اس نے دل کے دوسرے سدسیوں سے آگرہ کیا کہ وہ اسے راجنیتی کے گر سکھائیں ان میں سے ایک سدسیے نے کہا کہ تم فلاں ویکتی کے پاس چلے جاؤ وہ تمہیں راجنیتی کا رہس سے بتا دے گا وہ ادیوگ پتی سدسیے اس ویکتی کے پاس پہنچا اور گر سکھلانے کا آگرہ کیا تب اس ویکتی نے اس کے سامنے کچھ شرطیں نکھی اور یہ وچن لیا کہ جب بھی تم نیاموں کا اُلنگھن کروگے تو دنڈ کے روپ میں ایک ہزار روپے دینے ہوگے ادیوگ پتی نے کہا ٹھیک ہے اس نے منی من سوچ لیا کہ کوئی کچھ بھی کیوں نہ کہے وہ کسی نیام کا اُلنگھن نہیں کرے گا آپ کب سے شروع کریں گے سبق سکھانا کب سے کیا اسی کشن سے شروع کرتے ہیں گنی ویکتی نے کہا پہلا سبق تو یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے وشاہ میں اناف شراب بولے جھوٹ بولے یا تمہیں گالی دے یا کچھ غلط لفظ بولے تو تم بھول کر بھی کروڈ نہ کرنا کروڈ پہ کابو پانا ہی پہلا سبق ہے اس ادیوگ پتی نے کہا جی ٹھیک ہے میں دھیان رکھوں گا کبھی کروڈ نہیں کروں گا کبھی گصہ نہیں کروں گا اسی سمیے سے میں کروڈ کو اپنے دماغ سے باہر کر دیتا ہوں میں نندہ کرنے والوں کی سروتہ اپیکشہ کروں گا اس پہ اس گنی ویکتی نے کہا بہت خود یہی پہلا سبق ہے اگر تم اس میں پاس ہو گئے تو تمہارا آدھا پولیٹیکل لائف سفل ہوا سمجھو ویسے ایک بات میں سپشت روپ سے کہہ دوں کہ تم جیسے سدھانت ہین ویکتی کو اس پارٹی میں نہیں لیا جانا چاہیے تھا تم چنے ہوئے بے ایمان ادیوگ پتی ہو دوستو اس بات پہ ادیوگ پتی کیا کہتا ہے باتیں کریں گے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو ادیوگ پتی ایک پولیٹیکل پارٹی میں سدس سے بنایا گیا ہے اور وہ راجنیتی کے گر سیکھنا چاہتا ہے کروہد پہ کابو پانا اس کا پہلا سبق ہے لیکن گنی ویکتی ادیوگ پتی سے بولتا ہے کی اس جیسے سدھان تھین ویکتی کو اس پارٹی میں نہیں لیا جانا چاہیے تھا وہ چنے ہوئے بے ایمان ادیوگ پتی ہیں اس بات پہ ادیوگ پتی بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کون کہتا ہے میں سدھان تھین اور بے ایمان ہوں آخر ایسی بات کہنے کا آپ کا سہاس کیسے ہوا تب وہ گنی ویکتی کہتے ہیں آپ کرپیہ ایک ہزار روپے یہاں رکھتے ہیں گنی ویکتی کے اتنا کہتے ہی ادیوگ پتی شرم آ گیا وہ سمجھ گیا کہ کروت کو تلانجلی دینے کا اس نے جو وعدہ کیا تھا وہ خوکھلا ثابت ہو گیا ہے وہ بولا اوہ تو آپ نے ابھی سے میرا امتحان لے لیا یہ لیجئے ایک ہزار روپے تب وہ گنی ویکتی کہتا ہے بھلے ہی یہ امتحان لیا لیکن سچ یہی ہے کہ تم ایک نمبر کے بدماش ہو ادیوگ پتی کی تیوریاں پھر سے چڑھ جاتی ہیں اور کہتا ہے ارے آپ پھر وہی بات کرنے لگے وہی راگ علاپنے لگے کہ روپےہ ایک ہزار روپے اور رکھتے ہیں ادیوگ پتی پھر شرمندہ ہوا اور ہزار روپے کا ایک نوٹ اس کے سامنے رکھ دیا اور منی من نسچہ کیا کہ اب وہ کبھی نہیں بھڑکے گا پھر مسکرا کر بولا آپ نے تو یہ اچھا پاٹ پڑایا پانچ منٹ میں ہی دو ہزار اینٹ لیے جی ہاں اگر آپ کے پاس نہ ہوتے تو میں یہ رقم ادھار بھی کر سکتا تھا مگر چونکہ تم بے ایمان آدمی ہو اس لیے مجھے تم پر بلکل ایدوار نہیں ہے اس پہ ادیوگ پتی دوبارہ بھڑک جاتا ہے کہتا ہے پھر بے ایمان آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہے مجھے بار بار اپمانت کر رہے ہیں روپیہ ایک ہزار روپے اور رکھ دیں گنی وقتی کے اتنا کہتے ہی ادیوگ پتی سٹ پٹایا ہو 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 میں پھر بھول گیا لیکن اب میں کروڈ بلکل نہیں کروں گا گنی وقتی نے اسے کہا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کروڈ بلکل ٹھاک دیں اب دیکھئے نا کہ آپ کتنے سممانت وقتی ہیں بھوکے مرتے پریوار میں جنم لے کر بھی آپ نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا اتنی پرتشتہ آرجت کی ادیوگ پتی کا سینہ گروت سے پھول گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے باتیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گچوانی ادیوگ پتی راجنیتی کے گر سیکھنا چاہتا ہے ایک گنی وقتی اسے راجنیتی کے گر سیکھاتا ہے اور کہتا ہے ویسے یہ الگ بات ہے کہ آپ کے پتا اپنے سمیہ کے کافی بدنام وقتی رہے ہیں آپ کی ماں کے وشیل میں بھی لوگوں کی اچھی دھارنا نہیں تھی اس بات پہ ادیوگ پتی بھڑک جاتا ہے یہ کیا بکواس کرنے لگے آپ میرے ماں باپ کے وشیل میں من گھڑند باتیں کس پاگل نے بتائی ہیں آپ کو یہ سب بکواس ہیں گنی وقتی مسکرا کر کہتا ہے کہ روپیہ ہزار روپے اور یہاں رکھیں ادیوگ پتی کو پھر سے اپنی مورکھتا کا احساس ہوا اور گھبرا کر اس نے ہزار روپے گنی وقتی کے سامنے رکھ دیئے دوستو آتما سیم کا پہلا پار سیکھنے میں ہی ادیوگ پتی کو اس کا کئی بار پتی کر چکانا پڑا کئی بار جرمانا چکانا پڑا گنی وقتی کہتے ہیں ایک بار کا ہمیشہ دھیان رکھنا کہ جتنی بار بھی تم آویش میں آوگے اپنا ہی نقصان کروگے روش کرنے سے تمہارا جنادھار ٹوٹے گا راجنیتی میں جنادھار ہی سب کچھ ہے یہاں بینک بیلنس نہیں ووٹ بیلنس بنانا بہت ضروری ہے جس کے لیے بڑے ہی دھیرچ کی سہیم کی ضرورت ہوتی ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی ایک بار رادہ نے شریف کرشنے سے پوچھا دوست اور پیار میں کیا فرق ہوتا ہے شریف کرشنے ہس کر بولے پیار سونا ہے اور دوست ہیرا سونا ٹوٹ کر دوبارہ بن سکتا ہے مگر ہیرا نہیں دوستو ویقتی کے سوہاں پر اس کا بھوششن بھر کرتا ہے ایک پرتشت کپڑا مل کا مالک چاہتا تھا کہ فلاں شہر میں ایک ہولسیل ڈیلر اپان کیا جائے مالک کیونکہ سویم ہی بڑا آتما سیمی اور کرمی ہوگی تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ اس کا ہولسیل ڈیلر بھی ویسا ہی آتما سیمی اور گرمت ہو اس چناو کے لیے اس نے ایک ترکیب نکالی وہ خود ایک سادھارن گرہاگ بن کر کپڑا مارکٹ پہ گیا وہاں اس نے کئی دکانداروں سے بیہوار کیا کوئی دکاندار اسے آلسی نظر آیا کوئی لاپربہ کوئی چڑھ چڑھ کوئی اتاول آخر میں وہ ایک دکان پہ گیا اور اس نے اس کے سارے کپڑے کے تھان کھلوا ڈالے دکاندار کے چہرے پہ شکن تک نہ آئی وہ ایک کے بعد ایک کپڑے کا تھان کھول کھول کر اسے دکھاتا رہا پچاس تھان اس مل مالک نے کھلوا ڈالے پھر دکاندار نے ایک میٹر کپڑا پھاڑ کر اسے دے دیا اور مسکرا کر بولا آتے رہیے گا آپ کی اپنی ہی دکان ہے اس ویہوار سے مل مالک اتنا پربھاوت ہوا کہ فوراں ہی اس نے اسے اپنا پریچہ دیا اور اس شہر میں اسے ہی پرتنیدھی اپوان کر دیا دوستو یہ تھا آتما سیم اور تھہریہ کا پریڑا ایک سادھارن دکاندار ایک بڑی مل کا ڈیلر بن گیا کیول اپنے بیہوار کے قارن شاید لاکھوں روپے کی سیکیورٹی سے بھی اسے اس مل کی ڈیلر شپ نہ ملتی دوستو آپ ہی سوچئے اگر وہ دکاندار کپڑے کے اتنے تھان کھولے جانے کے بعد ایک میٹر کپڑا لینے کی بات سن کر بھڑک اٹھتا تو وہ کئی گراک نہیں کھوتا بلکہ اچھا اجھول بھوشش کا موخہ کھو دیتا لیکن اس میں ایک اتنم بیعپاری ہونے کے گون تھے دوستو ظاہر ہے سوہا پہ ویقتی کا بھوشش ند بھر میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوان زندگی تو بتا کیا ہے تو زندگی تو بتا کیا ہے تو کبھی مجھے تو لگتی اپنی کبھی کبھی تو جیسے بیگانی تو بتا کیا ہے تو زندگی تو بتا کیا ہے تو زندگی دوستو سوہبھاو پر ویقتی کا بھوشش نربھن کرتا ہے جیسا سوہبھاو ہوگا ویسا ہی پھل ملے گا اب جاسوسی کے کشیتر کو ہی لیجی جاسوسی کے کشیتر میں جو لوگ ہیں انہیں دیکھ کر ہمیں حالا کے حساب سے سوہبھاو کو ڈھالنے کی پھرنہ لینی چاہیے کیسے پریسیتیوں کو دیکھ کر کیسے حالات کو دیکھ کر انہیں اپنا سوہبھاو بدلنا پڑتا ہے اس سندھر میں سیکنڈ ورل وار کی ایک گھٹنا کا ذکر کرنا بے حد دلچسپ ہوگا دوستو سیکنڈ ورل وار دویتی وشو ید ایک امریکن جاسوس پکڑا گیا اس نے گونگا بہرا ہونے کا نادک کیا اسے یادنائیں دی گئے اسے ٹوچر کیا گیا مارا پیٹا گیا لیکن وہ گونگا بہرا ہی بنا رہا لاکھ کوششوں کے بعد بھی جب اس میں کوئی بدلاب نہیں آیا تو اسے چھوڑ دینے کا فیصلہ لیا گیا لیکن جرمن آفیسر بھی بڑا وہ اس کی پرکشہ لینا چاہتا تھا اس لیے دھیرے سے بولا تم جا سکتے ہو امریکن جاسوس یہ سن کر بھی جس کا تس کھڑا رہا دوستو اب آپ کلپنا کریں جس امیجن کی اپنی رہائی کا آدیش سن کر اگر وہ امریکن جاسوس جذباتوں میں آ کر اچھل پڑتا تو اس کا بھید کھل جاتا اور فوراں ہی وہ دھر لیا جاتا اس کی تب تک کی ساری محنت مٹی میں مل جاتا اس بات کو وہ بھی اچھی طرح سمجھتا تھا اس لیے کھڑا رہا اسے تو اپنے آپ کو آنٹ تک آخر تک گونگا بہرائی ثابت کرنا تھا دوستو آخر جب اسے اشارہ کر کے سمجھایا گیا کہ وہ جا سکتا ہے تب ہی وہ وہاں سے ہلا دوستو آپ خود امیجن کریں کہ اس امریکن جاسوس نے اپنے سبھاؤ پر کس قدر نیان ترن پایا ہوگا ذرا سی اسا بدھانی ذرا سی بے خیالی ذرا سی اسا بدھانی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو جاتی لیکن اس نے پوری طرح گھونگا بہرہ ہونے کا بھی نہیں کیا کہیں کوئی جلد بازی یا اتاول پن نہیں کیا دوستو اپنے سوہاو کو حالات کے حساب سے ڈھالنے کی قوت اپنے آپ پر بیدا کی جی یوں جینے کو تو سبھی جی تے ہیں لیکن واسطوک جیون کیا ہے حقیقت آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل کچوانی دوستو ایک سجن ایک اخبار میں سمپادک کے ایک لیک سے اتنے چڑ گئے کہ وہ سیدھے اس اخبار کے دفتر میں جا پہنچے اور سمپادک سے ملنے کی اچھا ظاہر کیا انہیں سممان سہد سمپادک کے کیون میں پہنچا دیا گیا سمپادک اپنے کام میں بزی تھے وہاں پہنچتے ہی اس سجن نے پوچھا کیا آپ ہی سمپادک ہیں سمپادک نے کہا جی کہیے میں آپ کی کیا سوا کر سکتا ہوں لیکن یہ کہتے ہوئے سمپادک اپنا آرٹیکل لکھنے میں بزی ہو گئے انہوں نے ابھی تک نظر اٹھا کر بھی اس ویکتی کی طرف نہیں دیکھا تب اس ویکتی نے بولنا شروع کر دیا اور بولتے ہی چلے گئے بولتے بولتے وہ سب بھیدہ کی ساری سیمائیں لانگ گئے جی بھر کر وہ سمپادک کو اچھا برا کہتے رہے کوشتے رہے اس ویکتی نے کسی انجام کی اتنے پر بھی انہوں نے اس اجنبی کی طرف نہیں دیکھا نیرنتر لکھتے رہے دوستو قریب آدھے گھنٹے تک جب وہ مہود انہیں کوش کر سمپادک کو کوش کر تھک گئے تو تھک کر بہار جانے لگے تب سمپادک نے نظر اٹھا کر ان کی دیکھا وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور آگن تک کے کندھے کو تھپ تھپ آتے ہوئے بڑی میتھی آواز میں بولے دوست جاؤ مت بیٹھو اور اپنے من کا سارا بوجھ ہرکا کر ڈالو اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تمہاری سیحت ٹھیک ہو جائے گی اور پھر اس سے مجھے بھی لکھنے کے لیے سوچنے میں بڑی مدد ملتی ہے دیکھئے دوستو وہ ویکتری سمپادک کے آفیس میں تھا سمپادک چاہتے تو اسے چپراسی سے دھککے دلوا کر بہار نکل با سکتے تھے مگر نہیں سمپادک نے ایسا کچھ نہیں شانتی سے ان کی بات سنی اور پھر بیٹھنے کے لیے بڑے اتمنان سے ان سے باتیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ کام کرتے سمیں گاتے گنگناتے ہوئے کام کریں دوستو کام کرتے کرتے جب کسی کے مکھ سے سنگیت لہری پھوٹنے لگتی ہے تو ایک طرح سے اس سمیں وہ آرام کی ستتی میں آ جاتا ہے اور گاتے گنگناتے اس کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے اس طرح خوشی بھرے دل سے جو شکتی جو اورجہ حاصل ہوتی ہے اس سے ایک آد نہیں انیک آش رجنک کام سمپن ہوتے دیکھے گئے ہیں دوستو صدا ہنستے مسکراتے رہیں گے تو بڑی سے بڑی جتل سمسیا کو بھی چٹکیوں میں حل کر لیں جب پتیلے سے نکلتی ہوئی بھاپ کے ساتھ لکڑیوں کے چٹھکنے کی مدھر سور لہری بھی سنائی دے یا جھاڑو کسی سورتال کے سمان چلنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ پتیلے میں جو بھی پتے گا وہ نششت ہی سوادشت ہوگا اور جس تھان پہ جھاڑو لگے گی وہ اس تھان چم چم اٹھے گا اگر کام کرتے کرتے کوئی لڑکی گن گن انے لگے تو دوست کے ماتا پتہ کے چہرے گیت کے ان بولوں کو سن کر کھل اٹھتے ہیں اور بھائی بہین بھلے ان بولوں کا ارث نہ سمجھ سکیں لیکن خوشی سے کام کرنے کی عادت تو ان میں بھی آ جاتی ہے دوستو آپ شاید جانتے ہوں گے کہ سج سلن میں ایسے انیک گوالے ہیں جو دودھ دھونے کے ساتھ ساتھ گاتے بھی رہتے ہیں وہاں اچھے گانے والے گوالوں یا گوالن کو مزدوری بھی زیادہ ملتی ہے کیونکہ گانے کے پرباو سے گائیں زیادہ دودھ دیتی ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو سنگیت کی مدھر سور لہری بھیڑوں کو پشت اور بلوان بناتی ہے اور جب گڑری بھیڑ چراتے ہوئے گانا گانے لگتے ہیں تو ان کی دھکان دور ہو جاتی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ گھنٹیوں سے نکلنے والے سنگیت کی کوئی سر یا تال نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ان سے جو مدھر جنکار پیدا ہوتی ہے یہ بڑی کومل ہوتی ہے اور چمکتی ہوئی دھوپ ہوا اور پنچھیوں کے منورم چہ چہہہہہت سے مل کر وہ اور بھی زیادہ مدھر ہو جاتی ہے گھنٹیوں سے نکلتی ڈن ڈن کی آواز کو سن کر ایسا لگتا ہے مانو جھرنے سے سنگیت بے نکلا ہو دوستو اگر آپ کے من میں سنگیت کے پردی تھوڑی سی بھی سموید نہ ہے تو مان لیجیے سمجھ لیجیے کہ وہ آپ کے آنند کا ایک ستروت ہے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گچوانی دوستو جیک کوک ایک ایسے وقتی تھے جو بائیس سال کے عمر میں ہی کروڑ پتی بن گئے لیکن باون وے ورش تک آتے آتے وہ کنگال ہو گئے لیکن اتنے پر بھی اس نے سہاس نہیں چھوڑا اور نئے سرے سے کام میں جھڑ گئے جیک کوک پہ لوگوں کا کرس چڑھتا جا رہا تھا لیکن انہوں نے اس بات کی بلکل چنت نہیں کی اور پورے من سے پوری شکتی سے اپنے کام کے پرتی سمر پت رہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دوبارہ دھن سمپدہ کے دھن دولت کے سوامی بن گئے پھر سے انہوں نے بے شمار دھن دولت حاصل کر لی اس سمیہ ان پہ کئی لوگوں کا بہت سارا کرز تھا لیکن پوری امانداری سے انہوں نے سب کا کرز چکایا کرز کی ایک ایک بھائی چکائی کسی نے ان سے پوچھا آپ نے پھر سے اتنی وشال سمپتی کیسے ارجت کر لی تب کک نے سہجتہ سے یہ جواب دیا یہ تو بڑی معموری سی بات ہے میں نے اپنی سو بھاؤ کی مدھورتہ کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیا اور صدا ہی آشا وادی بنا رہا اور ہمیشہ ہی آشا وادی بنا رہا کبھی نراش ہوا ہی نہیں میں ہمیشہ یہ مانتا رہا ہوں کہ وقت اور انسان کبھی برے نہیں ہوتے میرا تو یہ وشواس ہے کہ اس سنسار میں اتھا دھن سمپتی بھری پڑی ہے ضرورت ہے تو کہ ہم جائیں اور کام کریں اور دھن سمپتی لے آئے جیون میں میری سفلتا کا رہس کی وال اتنا میری کامیابی کا راز صرف اتنا ہے کہ میں ہمیشہ زندگی کے سکارات مک پہلو پہ اجلے پکش پہ ہی درشتی رکھی میں زندگی کو صرف پوزیٹیو دھنگ سے دیکھا پوزیٹیو نظریت سے ہی دیکھا اجالوں پہ ہی نظر رکھی میں نے اپنے سبحاؤ میں کبھی کوئی بدلاو نہیں آنے دیا لوگوں سے میرا بیوار ہمیشہ ہی میٹھا رہا مدھر رہا میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی آپ جس کا وشواص کرتے ہیں اسی کا انبھاب کرتے ہیں آپ جو چاہتے ہیں اس میں وشواص کریں دوستو آپ کیا چاہتے ہیں یہ جان لینے کا عرث یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسے پراب کرنے کا وشواص ہے دوستو اس بات پہ غور کریں آپ کیا چاہتے ہیں یہ جان لینے کا عرث یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسے پراب کرنے کا وشواص ہے بہرحال وشواص ہی اسفلتہ اور سفلتہ کے بیچ کا اندر ہے بہرحال وشواص آپ جو چاہتے ہیں اسے سچ پراب کرنے کی رہا میں کئی رکاوٹ یں آتی ہیں سیمت کرنے والی مانیت آئیں سب سے بڑا افرود ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے اگر آپ کو پورا وشواص ہے اور اگر آپ پرمہاند دوارہ آپ کو دی گئی تمام ارجا اور سنسادھنوں کا ریسورسز کا اپیوگ کرنے کی لیے تیار ہیں تو پھر اسفلتہ کا وکلپ موجود ہی نہیں رہتا اور دوستو اس بات کا سب سے بہترین ادھارن ہے اس کی سب سے بہترین نسال ہے ٹینس کی ٹاپ پلئیر سیرنا ویلیمز دوستو سال تھا دوہزار سات دوہزار سات کی شروعات میں آسٹریلین اوپن کا ایک میچ ہونا تھا جب سیرنا ویلیمز کوٹ میں آئی تو اس کی آنکھوں کے بھاو دیکھ کر سب کو لگا کہ چاہے جو ہو جائے یہ لڑکی اس میچ میں ہار نہیں سکتی اس سمیہ وہ بے جول تھی اور اس کا وزن 20 پاؤنڈ زیادہ تھا یہ نہیں چوٹ سے واپسی کے بعد یہ اس کی پہلی میجر میچ تھی اور سب سے بڑی بات وہ ایک بہت جست رشیم کلیئر کے خلاف کھیل رہی تھی 2007 کی آسٹلین اوپن کی اس میچ میں سیرنا ویلیمز کیسے کھیل بھی ہے اور اس میچ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس پہ باتیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوان دوستو اگر آپ کو اپنی من چاہی چیز حاصل کرنے کا وشواس نہیں ہے تو آپ اسے پانے میں سفل نہیں ہو پائیں گے وشواس کرنے کے لیے انچاہ جوابوں اور پرناموں کا جوکھل لینے کی شکتی ٹینس پلیئر سیرنا ویلیمز کی دوہزار سات کی شروعات میں آسٹیلین اوپن کا ایک میچ ہونا تھا جب سیرنا کوٹ میں آئی تو اس کی آنکھوں کی بھاو دیکھ کر سب کو لگا کہ چاہے جو بھی ہو جائے سیرنا ویلیمز اس میچ میں ہار نہیں سکتی اس سمیں وہ بڑی میچ تھی اور وہ ایک بہت چست رشن پلیئر کے خلاف کھیل رہی تھی دوستو میچ کے دوران سیرنا ویلیمز جکڑن کا شکار ہو گئی اور ایک بار تو ایسا لگا کہ وہ دوڑ ہی نہیں پائے گی وہ ہارنے کی کگار پہ تھی بادل گھومڑ رہے تھے اور بارش ہونے کی آشن کا تھی سیرنا ویلیمز کوٹ پہ ڈگ مگاتی ہوئی چل رہی تھی اور آشہ بھری نظروں سے بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی یقینا وہ منی من بارش ہونے اور راحت ملنے کی پرارثنہ کر رہی تھی اس میچ کے دوران دوستو وہ پہلے ہی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بریک لے چکی تھی اور کسی کھلاڑی کو ایک میچ میں کیول ایک ہی بار میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بریک ملتا ہے دوستو کیا بارش ہوتی ہے سیرنا ویلیمز کو رہات ملتی ہے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوان دوستو دوہزار ساتھ کی آسٹیلین اوپن میں سیرنا ویلیمز ایک رشیان پلیئر کے خلاف میچ کھیل رہی تھی میچ کے دوران سیرنا ویلیمز جکڑن کا شکار ہو گئی اور وہ ہارنے کی گگار پہ تھی لیکن بارش ہونے کے آسار نظر آ رہے تھی اور ویلیمز مانی من پراتھنا کر رہی تھی کہ بارش ہو جائے اور اسے رہات ملے دوستو اور پھر اچانک بارش شروع ہو گئی اور سیرنا ویلیمز کے شریر کو درست ہونے کا وہ موقع مل گیا جس کے لیے اس نے پراتھنا کی تھی پرمہان نے اس کی آنکھوں کا بھاو پڑھ لیا جن میں ذرا بھی سندھے نہیں تھا وہ میچ جیتنے والی تھی چاہے جو ہو جائے بھلے ہی اس کے لیے اس سمیں بارش کا لاب لینا آوش کو جب اس کا شریر ساتھ نہیں دے رہا تھا بارش ہوئی اور سیرنا ویلیمز نے اس کا لاب اٹھا لیا اسے اپنی کشمتہ پہ پورا پورا وشواس تھا اس کے دل میں ذرا بھی شنکہ نہیں تھی اور وہ جیت گئی نہ کیول کوڑر فائنل بلکہ سیمی فائنل اور فائنل بھی جس کی کسی کو ذرا بھی آشا نہیں تھی دو ہزار ساتھ کا آسٹلین اوپن گران سلام ٹائٹل سیرنا ویلیمز نے اپنے وشواس کے بل پہ جیت لیا تھا دوستو تب ہی تو میں کہتا ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل گجوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شب راتری شب خیر